اسلام علیکم دوستو گریلو ٹوٹکے کے پارٹ 3 میں آپ کو خوش حمدید کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے دست یا پیچس کے مطلق بدحضمی یا بھوک کی کمی کے باعث بڑے ہوئے دات اناثر سے بری آجابت جب مقاض رستے سے بار بار نکلتی ہے تو اسے دست کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں اسے آنتوں کی بیماری بھی کہہ سکتے ہیں دست لگنے کی اہم وجوہات یہ ہیں کہ بہت زیادہ شراب کا استعمال ناکس اور باسی کھانے باری کھانے تھنڈا کھانا کھانے کے بعد گرم کھانا یا گرم کھانے کے بعد تھنڈا کھانا یا تھنڈے پانی کا استعمال دست عموماً بدحضمی سے ہوتے ہیں اس لیے پیٹ کو صاف رکھنا چاہیے بیماری کی شناخت پیٹ میں مرود گڑ گڑاہت کھٹی ڈکاریں آنا وغیرہ دست کی بیماری لگنے کی شناخت ہیں شروع میں پیٹ میں درد ہوتا ہے اور مریض کو بار بار اچابت کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے کئی بار دست کے ساتھ خون بھی آنے لگتا ہے اب اس کا گریلو علاج ہم بتاتے ہیں جی سونف خوشک دنیا اور زیرہ تینوں کو ہم وزن لے کر بریق پیس لیں اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کر آدھا آدھا چمچ دن میں تین بار استعمال کریں زیادہ کمزوری ہونے پر زیرہ سونڈ سونف لانگ اور انار دانا ہم وزن لے کر تب کا بریق چورن بنا لیں اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال لیں اور دن میں آدھا آدھا چمچ چورن لسی یا دہی کے ساتھ استعمال کریں پتلے دست پچکاری جیسے آنے پر انار دانا سونف خوشک دنیا اور زیرہ ہم وزن لے کر پیس لیں اس میں چینی یا مصری ملا کر دن میں چار بار آدھا آدھا چمچ پانی کے ساتھ لیں نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں گے تو زیادہ بہتر ہے بڑی عمر کے لوگوں کو دست لگنے پر ایک گرام جائفل کا چورن آدھا کب پانی کے ساتھ نیم گرم صبح شام لینے سے کافی فائدہ ہوتا ہے پیٹ درد پیٹ پولنا اور بار بار پتلے دست لگنے پر یہ کافی اثر کرتا ہے عام کی گٹلی کا گدہ نکال کر اسے پیس کر چٹنی بنا لیں اور اس میں شہد ملا کر استعمال کریں زیرہ ایک چمچ لسی کے ساتھ پینے سے بار بار دستانہ بند ہو جاتا ہے ادھرک کا رس نمک کے ساتھ چاٹیں اگر بہت پتلے دست آ رہے ہوں تو انولے اور ادھرک کے رس میں روئی بھگو کر بازو کے پاس رکھیں تھوڑی دوڑی دیر کے بعد روئی کو بھگوتے رہیں عام کی گٹلی کا چورن دس گرام تازے دہی کے ساتھ کھائیں زیرہ اور چینی دونوں کو پیس کر چورن بنا لیں اس میں ایک چمچ چورن چھاچ کے ساتھ یعنی لسی کے ساتھ پینے سے دستانہ بند ہو جاتے ہیں اب اس کی غزہ کے بارے میں بات کرتے ہیں موں کی دال کی کھچڑی لسی یا دہی کے ساتھ کھائیں بہت زیادہ پیٹ بر کر نہ کھائیں مرچ مسالے دار پردنی اشیاء کا استعمال نہ کریں تازے پانی میں تھوڑی سی چینی اور تھوڑا سا نمک گول کر رکھ لیں اس پانی کا استعمال بار بار کریں کیونکہ آنکھوں میں خشکی ہوتی ہے اور وہ اس سے دور ہو جاتی ہے ایک لیٹر پانی میں چار عدد تلسی کی پتیاں ڈال کر پانی کو عبار لیں پھر اس پانی کو تھنڈا کر کے پیاس لگنے پر پیئیں گرم خشک باری اور نشیلی چیزوں کا استعمال نہ کریں عجابت جب کچھ گاڑی ہونے لگے یا رک جائے تو لوکی اور چپاتی کھائی جا سکتی ہے صبح شام سبز گاس پر ٹہلیں اور ہلکی وردش بھی کریں لیمو انولا انار کے لب وغیرہ لیں اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دی دیئے اللہ حافظ